آپ سرکار ہیں آپ کوئی محلے کے چاچا یا انکل نہیں ہیں آپ اٹھارہ سال کی عمر میں خانون کے لحاظ سے آپ کانٹریکٹ سائن کر سکتے خانونن آپ اجازت بھی دے رہے ہیں کہ آپ لیون ریلیشنشپ میں بھی رہیے آپ پھر کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں اکیس سال بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو مردوں کو اکیس سال کی ایج ہے اس کو گھٹا کر اٹھارہ سال کر دیجئے محلاؤں کے لیے شادی کی نیونتم عمر کو اٹھرہ وچ سے بڑھا کر اکیس سال کرنے کے پرستاو پر بات چیت میں اسودین اوویسی نے آگے کہا کہ مدی سرکار محلے کے انکل کی طرح برطاف کر رہے ہیں یواؤں کو اپنے فیصلے خود لینے کا عدیقار ہونا چاہیے یواؤں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرے لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر اٹھرہ سے اکیس سال کرنے پر اول انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین ادیش اسودین اویسی نے انڈیا ٹی وی کے ساتھ وشیش بات چیت کی اسودین اویسی نے کہا کہ کانون سے بچیوں کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اٹھرہ سال کی عمر میں لڑکیاں ووٹ دے سکتی ہیں تو شادی کیوں نہیں کر سکتی اٹھرہ سال کی عمر میں بالک مانا جاتا ہے تو شادی کے لیے الگ عمر کیوں اٹھرہ سال کی لڑکی پی ایم چن سکتی ہے تو شادی کیوں نہیں کر سکتی مہلاؤں کے لیے شادی کی نیونتم عمر کو اٹھرہ ورس سے بڑھا کر اکیس سال کرنے کے پرستاخ پر انڈیا ٹی وی کے ساتھ وشیش بات چیت میں اسودین اویسی نے آگے کہا کہ مہدی سرکار محلے کے انکل کی طرح برطاف کر رہے ہیں یوواؤں کو اپنے فیصلے خود لینے کا عدی کار ہونا چاہیے یوواؤں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کریں اویسی نے کہا کہ کیا دیش میں آج بال ویوا رک گیا ہے آج مہلاؤں کے آردھک وکاس کی ضرورت ہے شوشل ریفارم کے بغیر خوش نہیں ہوگا مہلاؤں کی سکشہ پر کام کرنا ہوگا اسودین اویسی نے کہا کہ پردھان منتری ہمارے گھروں میں کیوں جھانک رہے ہیں لڑکیوں کی شادی کی عمر اٹھرہ سے اکیس کی جا رہی ہے تو پھر ایم پی ایم ایل اے بننے کی عمر اکیس سال کی جائے لڑکوں کی شادی کی عمر بھی اٹھرہ سال ہونی چاہیے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی اویسی نے اس معاملے پر کئی سلسلے وار ٹویٹ بھی کیے اویسی نے ٹویٹ کر کہا مودی سرکار نے مہلاؤں کے لیے شادی کی عمر اٹھرہ سے بڑا کرکیس کرنی کا فیصلہ کیا ہے یہ وشیسٹ پتر ستہ ہے جس کی ہم سرکار سے امید کرتے آئے ہیں اٹھرہ سال کے پروش اور مہلائیں انوبندن پرہستاکچر کر سکتے ہیں ویہ وسائے شروع کر سکتے ہیں پردھان منتری چن سکتے ہیں اور سانسدوں اور ودھائکوں کا چناف پڑ سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ویہ یون سمبندوں و لیو ان پارٹنرشپ کے لیے سہمتی دے سکتے ہیں لیکن اپنے جیون ساتھی کا چین نہیں کر سکتے ہیں بس ہسے اسپد ہیدرپاس سانسد نے کہا سب سے مہت پونک چیزوں کے لیے پروشوں اور مہلاؤں کو اٹھر سال کی عمر میں ویسکوں کے روپ میں مانا جاتا ہے شادی الگ کیوں ہیں کانونی عمر واسطہ میں کوئی مابدنڈ نہیں ہے سکشہ آردھک پرگتی اور مانا وکاس چونشید کرنے کے لیے اوشک لقش ہونا چاہیے لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کے فیصلے پر سماجوادی پارٹی سانسد شافیق الرحمن برک نے بھی ویوادت بیان دیا ہے سماجوادی پارٹی کے سانسد شافیق الرحمن برک نے کہا لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے سے حالات بگڑیں گے پہلے جو اٹھر سال کی عمر تھی وہ بھی کافی تھی لمبے سمیں سے یہی عمر تھی ورنہ اس سے زیادہ آوارگی کا موقع ملے گا شافیق الرحمن برک نے محلاؤں کے لیے شادی کی قانونی عمر بڑھانے اٹھر سے بڑھا کر اکیس سال کرنے پر اپنے عجیب و گریب بیان لڑکیوں کو آوارگی کا موقع ملے گا یہ بعد کہا کہ وہیں بیان پر ویواد بڑھنے پر سپاس سانسد شافیق الرحمن برک نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا میں نے آوارگی شبد کا استعمال نہیں کیا میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا میں نے کہا کہ اسططی انکل نہیں ہے گورتالب ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کو لے کر ویواد بڑھتا جا رہا ہے شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر اٹھر سے بڑھا کر اکیس سال کرنے کے پرستہ پر کیبینٹ کی مہر لگ گئی ہے اسے جلد ہی قانون بنایا جا سکتا ہے سرکار کیس پیسلے کا ویڑود شروع ہو گیا ہے وہیں مہلاؤں کی شادی کی قانونی عمر اٹھر سے اکیس سال کرنے کے پرستہ پر سماجوادی پارٹی کے نیتا ایسٹی حسن نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچی سمجھدار ہے تو بچی کے شادی سولے سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر لڑکی اٹھرے سال کی عمر میں ووڈ دے سکتی ہے تو شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ اس کے ساتھ یہ ایسی اور بھی خبریں پانے کے لیے ایم آئی ایم نیوز ایکسپرس کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں